اسلام علیکم فرنڈ ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے بہت زیادہ ایز دے اور کسی ریسیپی لے کریں ہوں آپ اس ریسیپی کو بہت زیادہ پسند کریں گے ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے چلیں جی ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے میں نے چار سے پانچ حالو لی لیا تھا ان کو اچھے طریقے سے میں نے بوائل کر کے میش کر لیا تھا آلو جب میش ہو جائیں گے دن ہم لوگ اس میں ایٹ کریں گے چوب کی ہوا پیاز چوب کیوی ہری مرچس میں جائیں گی اور پیسہ ہوا جب اس میں گرم مسالہ جائے گا اور نمک شامل کریں گے اور لاس میں باری کٹا ہوا ہرا دنیا شامل کر کے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اس ریسیپی میں میں نے یہ کرنے کا بستعمال کیا ہم انڈے کو اچھے طریقے سے پھینڈ لیں گے اور اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے want by one bread کے slices لیں اور سائیڈیسوں کو جارے باریک باریک کر دنگے اب جو آپ نے کٹنگ کیا آپ نے اس چیز کو ویسٹ نہیں کرنا ہم اس کے کیا کریں گے bread crumbs بنائیں گے آپ نے اس طریقے سے جہے وہ دونوں سائٹ سے تھوڑا تھوڑا بے لینا ہے اور دوسری طرف جو مسالہ تھا اس کا آپ نے اس طریقے سے اس شیپ میں اس کو بنا لیں دن آپ نے جہے وہ bread کے سائز کا بنا لیں اور اس کو اس طریقے سے رکھیں اور آپ نے دونوں طرف جہاں وہ انڈا لگا کے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ کا bread roll جہاں وہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد دوسری طرف آپ نے ایک بال لے لینا ہے اس میں چار سے پانچ چمچ مہدہ جائے گا اور آدھا چمچ جہاں وہ اس میں دڑا مرچ جائیں گے دڑا مرچ جامل کرنے کے بعد آپ نے اس میں water add کرتی جانا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے mix کرتی جانا ہے جب آپ کا liquid جہاں وہ اس طریقے سے بن جائے گا پہلے آپ نے اس طریقے سے پہلے آپ نے اس میکسچر میں ڈیپ کرنے پہلے آپ نے اس کے اوپر بیڈ کمز اپلائے کر دیں اس بیٹر میں ڈیپ کرنے کی وجہ سے یہ سوفٹ ہو جائے اس لئے آپ نے اس کو اس طریقے سے پریس کرنے تاکہ یہ کچھ سی شیپ میں آجائے اور یہ کھلے وغیرہ نا یا مسالہ وغیرہ بائینا نکلے دیکھیں بہت ہی اچھی شیپ میں آ چکے میں نے اس طریقے سے سارے بنا لیا تھے جب اویل اچھی تکے سے گرم ہو جائے گا آپ نے ان کو کیا کرنے ہیں فرائی کر لینا اور گورڈن پراؤن ہونے پہ آپ نے ان کو نکال لینا آپ کسی بھی چٹمی کے ساتھ اس کو سرب کر سکتے یہ دیکھیں بہت سے بہت زیادہ کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے بہت زیادہ ان کا جائے وہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اس ریسیپ کو ضرور ترائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوسروں قطعات شیئر کریں کومنٹ کر کے مجھے ضرور میری ریسیپی کے بارے پر بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب پرنا مت بھولا کریں Thank you so much